حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا اور وہ مار گیا تو لہٰذا یہ تو غلط بات ہے تو بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس کو تھپڑ مارا تھا تو حربی کافر تھا جنگی کافر ہے وہ فرونی تھا حضرت موسیٰ نے اسے مار دیا رب کریم نے اس کے معاملے کو اپنے حوالے کر کے بات کو ختم کر لیا آپ کو کس نے جج قاضی اور جسٹس بنایا ہے جو آپ اللہ کے نبی پر بات کریں آپ کا کیا ہے اختیار ہے تو انبیاء کرام کا یہ معاملہ نہیں ہے کئی کئی جھوٹ نبیوں کے لئے لوگ بولتے ہیں میں نے حضرت دعود علیہ السلام کے لئے ایک لانتی کا جھوٹ پڑا وہ لکھتا ہے کہ دعود علیہ السلام کے ایک کمانڈر تھا نعوذ باللہ دعود علیہ السلام اس کمانڈر کی بیوی پر عاشق تھے اس لئے اس کمانڈر کو جھنک پر بیجا کہ یہ مر جائے مارا جائے گا بل لوگ اس کو شہید کہیں گے میں اس کی بیوی سے شادی کر لوں گا وہ اپنے جیسے نظریہ ایک نبی کے لئے بنا کے لوگ بیٹھ گئے اور نام نبی کی عظمت کا ہے یہ عظمت نبی کی اسے عزت کہتے ہیں یہ پیغمبر کا مقام ہے اسے یوں بیان کہہ جاتے ہیں تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جملہ انبیاء کرام کی تعلیمات کی تردید کرنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی موقع حضرت دعود علیہ السلام کی شریعت میں تو کئی بیویوں کو رکھنے کی اجازت تھی ایک روایات میں ان کی بیویوں کی تعداد سو بھی آتی ہے وہ تو شریعت دعود علیہ السلام کا مسئلہ ہے تو آپ کس بنیاد پر کسی نبی کے لئے جملہ کہہ دیں تو میں آپ ادرات کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہتا ہوں ایسی کتب ایسی تحریرات جس پر سو فی صد اعتماد نہ کریں وہ جب آپ پڑھنا چاہیں کسی عالم سے مشورہ کر کے پڑھیں آپ معلومات کر لیں پوچھ لیں آج کل عجیب دنیا ہے ہر بندے نے ڈیٹ اینج کی مسجد بنای ہوئی ہے صرف آپ کے جسم پر حملہ نہیں ہے آپ کے ایمان پر بھی حملہ ہوتے ہیں ویڈیو کلپ بھی ایسے چل جاتے ہیں کتب بھی ایسی چل جاتی ہیں ویٹسیپ پر کوئی جملہ کوئی حدیث ہوتی نہیں ہے ویسے ہی گھڑ کے لوگ حدیث بنا دیتے ہیں تو اس کی تھوڑی تحقیق کر لے بندہ ورنہ ہم یہاں گھر بیٹھے جنت خریدنے کے چکر میں ہوتے ہیں اس کو سٹیٹس لگا لو جنتی بن گیا پہلے پوچھیں تو صحیح وہ دین کی بات ہے یا نہیں ہے اسے شریعت نے اپنا جز کہا ہے یا نہیں کہا اسلام نے اس معاملے کو جو اینا کیا کہتے ہیں اس کو سچا کہا ہے یا نہیں کہا اس کو تو دیکھ لیں ہمارے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا کچھ دنوں پہلے کی بات ہے مجھے ویٹسیپ پر ایک میسج آیا میں نے اس کو پڑھا اوپر لکھا ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مغفرت عظیم ہے نیچے لکھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ بات تو بہت اچھی ہے لیکن یہ حضرت علی المرتضی کا کول نہیں ہے یہ اس کا ترجمہ ہے نام سیدنہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے لگا دیا تو عام بندہ کہے گا کہا حضرت ٹھیک ہے اتنی تو میں کوئی سمجھان دی ہے مولوی ہیں دی کڑی لوڑے میں کو ہم تو ویسے آٹومیٹک مفصی بننے کے ہمارے ہم بہت سے چانسز ہوتے ہیں گھر میں بیٹھے لوگ کہا اے تو یہ تو میں اتنی مسئلہ میں کوئی آپ کو پتہ لگ دیں تو پھر بندے کی معلومات نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں یہ ایک شخص نے کچھ دنوں پہلے مجھ سے مسئلہ لکھ کر بھیجا فون پہ کہ حضرت میں نے اپنی گھر والی کو کہا تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے کچھ ٹائم کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا یہ لفظ میں واپس لیتا ہوں کہہ کر واپس لے سکتے ہو یہ تو اللہ کا حق ہے اللہ کے حق میں آپ نے انٹرفیر کیا آپ واپس نہیں لے سکتے آپ تو خود اپنی بیوی کو طلاق کرا بیٹھے ہو نہیں اس سے تو نہیں ہوتی میں نے کہا نہیں ہوتی تو پھر میرے ہاں کیا ہاں سیب لینے آئے ہو آپ تو ٹھیک ہے اتنا مسئلہ آپ کو پتہ ہو کے مجھے جگہڑنے کیا ضرورت ہے میرا تو کوئی درد سر نہیں ہے آپ کی فیملی کے پرابلم ہے تو بھائی اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو آپ کیوں ٹیچ کرتے ہیں کوئی اور دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھانے بتانے سنانے کے لیے بس ایک ڈیوورس اور طلاق ہی رہ گئی ہے تو ایسے کئی مسائل سے ہمیں دن میں واسطہ پڑتا ہے انہی میں یہ عصمت انبیاء بھی تھا تو میں نے سوچا میں آپ کی خدمت میں بات ارز کر لوں کہ کسی نبی کے معاملے میں کوئی گناہ کی بات کرے خطا اور غلطی کی بات کرے تو اس کو آپ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے اس کو نبی کو ایسے سمجھ لیا ہے بلکہ اس کتاب کی تحقیق کر لیا کریں اس مسلیف کی تھوڑی تحقیق اور سرچنگ کر لیا کریں کہ یہ کس کیٹا گئی کا آدمی ہے اس کی حقیقت بھی میں جان لوں تو تب بندے کا ایمان بھی بچے گا اور بندے کی جان بھی بچے گی آج اب اپنی جان بچانے کے چکر میں بیٹھے ہیں ڈینگی نہ ہو جائے کرونا نہ ہو جائے بخار نہ ہو جائے ٹھیک ہے بھائی جان کی حفاظت کرنے چاہیے لیکن ایمان کو جتنا ڈینگی ہو جائے ایمان کو جتنا کرونا اور بخار ہو جائے جی خیر ہے کوئی نہیں مسئلہ اتنا مسئلہ میں کو پتہ لگتا ہے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے تو پھر مولویوں کو کیا کام ہے اس دنیا میں ایک بندہ خود ہی ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے تو ڈاکٹر نے کیوں میڈیکل سپیشلسٹ بنے وہ تو اس لئے ماہر سے جا کر بندہ دین کی باتیں پوچھ سکتا ہے